ہائی ایوریوان اسلام علیکم ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل اور ویڈیو آج کی ویڈیو سپیشلی دس سے پندرہ سال سولہ سترہ سال کی عمر کی بچیوں کے لیے ہے کہ وہ عید پر یا پھر کوئی سپیشل جب بھی ایون فیملی میں ہوتا ہے تو کچھ اس قسم کی ڈریسنگ کرتی ہیں جس سے وہ عمر میں بڑی نظر آ رہی ہوتی ہیں یا کچھ ایسی چیزیں وہ اپنا لیتی ہیں جس سے ان کی معصومیت ختم ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو سپیشلی دس سے لے کے پندرہ سولہ سترہ سال کی بچیوں کے لیے ہے اگر مدرز یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور اس ایج کی ان کی بچیاں ہیں تو وہ ان ٹپس کو فولو کر سکتی ہیں اگر بچیاں خود یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو تب بھی ان کو ان چیزوں سے ایورٹ کرنا چاہیے یہ ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹلی واش کرنا ہے تاکہ کوئی بھی آئیڈیا کوئی بھی ٹپس آپ سے مس نہ ہو سب سے پہلے بات کرتی ہیں کہ جو نو سے دس سال کی پندرہ سولہ سترہ سال کی بچیاں ہوتی ہیں یہ بہت ہی معصوم سی عمر ہوتی ہے اس میں بڑوں والے کام بلکل بھی نہیں کرنے چاہیے سپیشلی جب عید ہوتی ہے تو میں نے اکثر دس سے بارہ سال کی بچیوں کو دیکھا ہے کہ وہ آئی بروز بھی بنوا رہی ہوتی ہیں وہ فیشل ہیر بھی ریموف کرنوا رہی ہوتی ہیں سکرابنگ کر رہی ہوتی ہیں تو اس قسم کی چیزوں سے ان کی سکن مچور لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ عمر میں بڑی لگتی ہیں تو اس لیے ایسی بچیوں کو نیچرل رہنا چاہیے تاکہ ان کی معصومیت برقرار رہے بہت چھوٹی عمر سے ہی یہ ساری چیزیں بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے آئی بروز بھی نہیں بنوانے چاہیے فیشل ہیر بھی چہرے کے اوپر سے تھریڈنگ کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے نہیں ہتروانے چاہیے کیونکہ اس سے آپ کی جو فیس کی لک ہے وہ بہت زیادہ مچور لگتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ آپ عمر میں کافی بڑی ہیں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ڈریسنگ کی تو جو آپ کے ڈریسز ہوتے ہیں ان کا پیٹرن آپ نے کچھ اس قسم کا چوز کرنا ہے جو چھوٹے بچیوں والے ہوتے ہیں نو سے دس سال پندرہ سولہ سال کی بہت چھوٹی عمر ہے یہ اس میں آپ اس ویڈیو سے آئیڈیاز لے سکتی ہیں شوٹ فروک بھی اپنے لئے ڈیزائن کروا سکتی ہیں سپیشلی نیک ڈیزائن اور سلیفز کے ڈیزائن ایسے ہونے چاہیے جو چھوٹی عیج کی بچیاں ویئر کرتی ہیں اس کے علاوہ ماں بوٹمز کا لازمی دیان رکھا کریں کیونکہ اس عمر میں بچیوں کو شوک ہوتا ہے ٹائٹس لیگیز ڈینم ویئر کرنے کا تو وہ عید پر ویسے بھی اچھی نہیں لگتی اور عام روٹین میں بھی اتنی اچھی نہیں لگتی تو اپنی بچیوں کو لوز بوٹم والے ڈریسز ڈیزائن کروا کے دیں اور تھوڑے سے لوز فٹنگ کے ساتھ ان کی پرتی بھی ہونی چاہیے فروک بھی ہونے چاہیے تاکہ بچیوں کی معصومیت برقرار رہے اور وہ بہت زیادہ ڈیسنٹ لگیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی عمر سے بڑی لگ رہی ہوں بہت زیادہ مچور لگ رہی ہوں ایک ہارٹ سی لوگ کر لیتی ہیں بچیاں سیم اسی طریقے سے عید والے دن میک اپ بھی ان بچیوں کو دکھا گیا ہے کہ آئی لیشز لگا رہی ہوتی ہیں گلیٹر آئی شیرز لگائے ہوتی ہیں بڑے بڑے ہیر سٹائل بنائے ہوتی ہیں ہمیشہ ہیر سٹائل بھی بچی کی جو لک ہے اس کو وہ بہت زیادہ خراب کرتا ہے اگر بچیوں کے مطابق ہیر سٹائل ہوگا تو وہ بہت ہی معصوم سی ڈیسنٹ سی لگے گی اگر ہیر سٹائل برائیڈلز والے ہوں گے یا بڑی لیڈیز والے ہوں گے تو ان کی جو معصومیوں تو وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ عمر میں بہت زیادہ بڑی لگ رہی ہوتی ہیں سیم اسی طریقے سے میک اپ تو بچیوں کو کرنے ہی نہیں دینا چاہیے اس عمر کی جو بچیاں ہیں وہ میک اپ سے بلکل دور رہیں صرف ان کو گریس ویئر کرنا چاہیے شوز ویئر کرنے چاہیے اور لائٹ سے کوئی ان کو آپ بینگلز وغیرہ ہیر سٹائل کا بہت زیادہ شوک ہوتا ہے وہ بار بار کے ہیر ایکسیسریز یوز کر رہی ہوتی ہیں بہت زیادہ انہوں نے چوڑیاں انگوٹھیاں شارپ کلر کی نیل پولش لگائی ہوتی ہیں جس سے بچیوں کی بہت ہی ہارٹ سے لوک آتی ہے اور وہ مچور لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور عمر سے ٹائم سے پہلے ہی بڑی لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں سیم اسی طریقے سے کچھ بچیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ عید پر ہائی ہیل ویر کرتی ہیں انچی ہیل ویر کرتی ہیں جس سے ان کی لوگ اور بھی زیادہ مچور آتی ہے تو میشہ ہم بچیوں کو فلیٹ شوز خصہ وغیرہ لے کے دیا کریں تاکہ وہ معصوم لگیں ان کی معصومیت برقرار رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ